موازز دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں ایسی سات باتوں کے بارے میں جو انسان کی پہچان کراتی ہیں موازز سامین اکرام سچا انسان تھوڑا جذباتی ضرور ہوتا ہے لیکن منافق بلکل بھی نہیں اپنی بے عزتی کا جواب اتنی عزت سے دے کہ سامنے والا شرمندہ ہو جائے کچھ لوگوں کی قدر و قیمت تب معلوم ہوتی ہے جب وہ ہماری زندگی سے چلے جاتے ہیں جب کسی کو عزت دیں تو ساتھ دو گوریاں حازمے کی بھی دے دیں کیونکہ زیادہ عزت ہر کوئی حضم نہیں کر پاتا انسان پر جب اچھا وقت آتا ہے تو بھولنے والی چیزوں میں سب سے پہلے اپنی اوقات بولتا ہے ذمہ داریوں کے حجوم میں جو چیز سب سے پہلے گم ہوتی ہے وہ بس اپنی شخصیت ہوتی ہے افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم نیکی اس وقت کرتے ہیں جب ہم برائی کے قابل نہیں رہتے حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک احرابی نے آ کر اپنے اونٹ کو بٹھایا پھر اسے ٹانگ سے باندھ کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے چلا گیا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو اس نے اپنے اونٹ کے پاس آ کر اس کی رسی کو کھولا پھر اس پر سوار ہو کر دعا کرنے لگا یا اللہ تو مجبر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحم فرما اور ہماری رحمت میں کسی اور کو شریک نہ کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر صحابہ سے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ زیادہ گمراہ ہے یا اس کا اونٹ کیا تم نے سنا نہیں کہ اس نے کیا کہا انہوں نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ ہم نے سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اعرابی سے فرمایا تو انہیں اللہ تعالی کی رحمت کو تنگ کر دیا ہے اللہ تعالی کی رحمت وہ وسی ہے اللہ تعالی نے کل سو رحمتوں کو تخلیق کیا جن میں سے اللہ تعالی نے ایک رحمت زمین پر اتاری ہے مخلوقات میں سے جن و انس اور درندے اسی کی وجہ سے اپنے آپ میں شفقت و مہربانی کرتے ہیں جبکہ 99 رحمتیں اس کے پاس ہیں اب تم کیا کہتے ہو کہ یہ زیادہ گمراہ ہے جیسے رحمت الہی کی وسط کا علم نہیں ہے یا اس کا اونٹ جو اس کے متحد ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اسی روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے سو رحمتوں کو پیدا کیا ہے ان میں سے ایک رحمت کی وجہ سے مخلوق ایک دوسری پر رحم کرتی ہے اسی کی وجہ سے وحش جانون اپنی اولاد پر شفقت کرتے ہیں اللہ تعالی نے 99 رحمتیں قیامت کے دن کے لئے موخر کر رکھی ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے سو رحمتوں کو پیدا کیا جن میں سے ایک رحمت کو اس نے ساری مخلوق کے درمیان تقسیم کر دیا اور 99 کو قیامت کے دن تک کے لئے محفوظ کر لیا ہے اللہ تعالی ہم سب کہامی و ناصر ہو مزید ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل اردو میکزن کو ضرور سبسکرائب کریں